یا نساء النبی اب مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں خطاب کا انداز شروع میں ہے یا ایوہ النبی پھر ہے یا نساء النبی پھر ہے یا نساء النبی انداز سے بھی بات میں تاقید پیدا کی جا رہی ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویو لستنک احد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ احد من النساء عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح یعنی تمام دنیا کی عورتیں ایک طرح اور تم ایک طرح دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں عجر اور مرتبے میں لیکن شرط کیا ہے اندتقیتن نا اگر تم نے تقوی اختیار کیا محض اتنا کافی نہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تمہارا مقام بڑا ہے نہیں بڑا بننے کے لیے تمہارے اپنے عمل اور عمل میں بھی تقوی ضروری ہے لستنک احد من النساء اندتقیتن فلا تخدعن بالقول پس نہ نرمی کرو یا نہ دبی زبان سے بات کرو فیتمع اللذی فی قلبہ مرض تو امید رکھ بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے یعنی منافق منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ لے بیٹھے تم سے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہنا بات بھلی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں تمہیں اللہ نے نبی کی زوجیت عطا کی بہت عالی شرف عطا کیا ایک امتیازی مقام دیا تمہیں بھی امت کے لیے اور خصوصاً امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ بننا ہے تمہارا خول و فیل تمہارے رویے تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار امت کی خواتین کے لیے ایک بہترین رول موڈل ہے اِنِتْ تَقَيْتُنَّ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا اب جب تمہارا مقام اور مرتبہ بڑھا ہے تو پھر تمہارے انداز اور معاملات بھی مختلف ہونے چاہیں اور تقویٰ کا تقاضہ ہے کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو بات کا انداز بھی بہت محتاط ہو اور اس میں سب سے پہلے فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ بات میں خضو اختیار نہ کرو بات میں نرمی نہ کرنا تَخْدَعْنَا کا مطلب ہوتا ہے توازو اور خاکساری کا اظہار تو جب یہ فرمایا کہ فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ بات میں توازو اور خاکساری اختیار نہ کرو تو اس کا مفہوم پھر کیا ہوا ویسے تو عام حالات میں ہمیں کیا حکم دیا گیا صورت لقمان میں کیا کہا گیا وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكْ اپنی آواز کو پست رکھو گویا آجزی اور انکساری انسان کی شخصیت میں بھی ظاہر ہونی چاہیے عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے کہ انسان توازو اختیار کرے بات چیت میں لیکن بعض اوقات اور بعض حالات میں بعض مسلحتوں کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مختلف روش اختیار کی جائے اب جیسا کہ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس دور میں منافقین رات دن اس تگو دو میں تھے کہ ازواج متحرات کی دلوں میں وسوسہ اندازی کی جائے اور کوئی ایسی بات لکال لی جائے ان کی گفتگو سے یا ان کے رویے سے کہ جسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک فترہ کھڑا کیا جا سکے مسلمانوں کو اخلاق کے میدان میں مار دی جا سکے تو منافقین اور منافقات کا طرز کیا تھا کہ وہ ازواج متحرات کے پاس آ کر بڑے ہمدردانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے اب آپ خود سوچیں کہ ایک مرد جب ایک عورت سے ہمدردی کے انداز میں بات کرتا ہے تو عورت جواباً کیا رویہ اختیار کرتی ایک دم ڈھیلی پڑ جاتی ایک دم نرم ہو جاتی اور بعض اکات مرد کی باتوں میں آ جاتی یہ ہے کانٹیکسٹ اس آیت کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بدتمیزی کے انداز میں تم بات کرو یا کرختگی سے بات کرتی رہو یا یہ کہ مرد عورت سے بات ہی نہ کرے یا عورت مرد سے کوئی گفتگو نہ کرے یا یہ کہ عورت کی آواز مرد تک ہی نہ جائے یہ نہیں آیت کا معنی جو عموماً ہم نکالتے ہیں اس سے اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی مرد سے گفتگو کر رہی اور مرد کی گفتگو میں کوئی ایسی بو پائے جس میں خرابی کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے ترنے والا نہ بن جائے اس کی بات کے جواب میں ایک فارم رویہ اختیار کرے ایک ایسا ہجاب اپنے گفتگو میں قائم کرے کہ دوسرے کو راہ پانے کا موقع نہ ملے دوسرا ایکسپلائٹ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہے کہ جب بھی مرد اس سے چکنی چپڑی باتیں کرنے لگتا ہے خاص طور پر کوئی نامہرم مرد یا کوئی غلط انداز سے بات کرنے لگتا تو وہ الارم بجھ اٹھتا ہے اب یہاں عورت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے ایسے موقع پر اسے احتیاطی تدبیر کیا اختیار کرنی اور وہ تدبیر یہ ہے فَلَا تَخْدَعْنَا بِالْقَوْلِ باتوں میں نہیں آنا نرمی نہیں یہاں برتنی یہاں کسی طرح کی لوچ لچک سے بات نہیں کرنی کوئی ڈھیلی ڈھالی گفتگو نہیں کرنی کہیں ایسا نہ ہو فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَد کہ ایسا شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے جس کی نیت میں کوئی خرابی ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے وہ تمہارے کسی بات سے کوئی غلط میسج نکال لے کوئی غلط معاملہ اس سے اخذ کر لے اور یہاں سے کیا ہو سکتا ہے وہی خطرہ جس کی پیچھے نشاندہ ہی کی گئی وفاہشت مبینہ کا ارتکاب کو مسدود کر دیا گیا کیونکہ کسی بھی برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے گفتگو سے ہوتا ہے یعنی مفسدین کو منافقین کو دلیر نہ ہونے دینا یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آج کے بعد ازواج متحرات کسی سے بات نہیں کریں گی کیونکہ بات کرنے میں خطرہ ہے آپ کی گھر کو بچانا اور محفوظ کرنا ہے لہٰذا کوئی مرد ازواج متحرات کے دروازے پہ نہ آئے ازواج متحرات کسی سے بات نہ کریں یہ نہیں کہا گیا کیا کہا گیا کہ بات کرو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا معروف بات کرو گویا بات کرنا نہیں منا لیکن بات میں سے وہ بات نہیں کرنا جس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدْ دل کا مریض دل کا مریض کس کو کہتے ہیں عام زبان میں بھی شیر وشاری کی زبان میں دل کا مریض کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو کوئی دل کا مریض کوئی گھروں میں رخنا اندازی کرنے والا تمہارے کسی ایسے ویک پوائنٹ سے تمہیں نقصان نہ پہنچا جائے اور جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ازواج متحرات ہم سب خواتین کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اس میں صرف انہیں نہیں کہا جا رہا ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ گفتگو میں محتاط انداز اختیار کرو کہیں کوئی مرد اپنی ایسی باتوں سے تمہیں پھسلا نہ لے جائے ایک دن ایک بچی روتی ہوئی میرے پاس آئے اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی کہنے کی میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ میرے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے مجھے چین نہیں آ رہا نہ مجھے نید آ رہی نہ مجھے کچھ سکون آ رہا ہے اور مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے بھی بہت خوف آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں آپ کو فیس نہیں کر سکتی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کروں گی مجھ سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے میں نے کہا کہ کیا مشکل کیا ہوا کیوں ہوا کہنے لگی کہ میری ایک دوست آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک لڑکا تم میں انٹرسٹڈ ہے اور باہر سے آیا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے بات کر لو اور اس سے مل لو کہنے لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کچھ باتیں کی کچھ اس طرح کنونس کیا اور معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں شادی کمر کو پہنچتی ہیں شادی نہیں ہوتی تو ایک عام فرسٹریشن پائی جاتی اور جب زندگی میں کوئی خاص مقصد نہ ہو کوئی خاص کام نہ ہو اور فرسٹریشن کا انسان شکار ہو تو ایسی وسوسہ اندازی سے کسی بھی انسان کا متاثر ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو کہنے کی کہ پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ٹھیک یا کچھ جیسے عام طور پر انسان تکلپان یا شرما کر کہتا ہے لیکن دوستوں کو نہ کون کرے اب دوست ناراض ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہنے بھی میں تو کسی لڑکے سے نہیں مل سکتی یا بات نہیں کر سکتی نہیں اب دوست کا دل کیا توڑنا کہتی کہ میں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے نمبر دے دو میں نے اس کا نمبر لے لیا اور اس کو اپنی بہن کے گھر سے جا کے کال کیا بہن کو نہیں پتا چلا کہتی اس لڑکے نے کچھ اس طرح کی مجھ سے باتیں کی کہ میرا دل ایک دم اس کی طرف مائل ہوا پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر واقعی تم شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھ سے ملو کہتی پہلے تو میں نے انکار کیا پھر میں نے کہا کیا حرج ہے ملنے میں شادی کرنی ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے وغیرہ وغیرہ ایسی شیطانی تعویلات تو کہتی کہ میں نے وقت تیہ کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا تم گھر میں کیا بتا کے گئی کہنے کی میں نے بتایا تھا کہ میں یونسٹی جا رہی ہوں اور میں نے جانا بھی تھا جھوٹ نہیں تھا میں یونسٹی بھی گئی اور راستے میں جہاں اس شخص نے جگہ مقرر کی وہاں بھی چلی گئی کہتی پھر مجھے تو سمجھیں نہیں آئی اس نے کیسی باتیں شروع کی اور پھر باتیں کرتے کرتے اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میں لٹ گئی اور اب میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے رہا یعنی جس شخص کے اندر تھوڑا سا بھی شعور زندہ ہو اس کا حال کیا ہو سکتا ہے تو میں خود ایک تکلیف کی کیفیت میں تھی اس کی ساری گفتگو سن کے اور میں اس سے پوچھا کہ تم نے کل کتنی کالز کی تھی کہلیں کہ تین چار کالز کی ہوں گی میں نے کہا صرف تین چار کالز کے بعد تم اس سے ملنے چلی گئی تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میرے ماں باپ سے رشتہ مانگو کیا لڑکیاں اپنے رشتے خود کیا کرتی ہیں اسلام کو ایک طرف بھی رکھیں تو کیا اخلاق بھی اس چیز کے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شادی کے معاملات گھر سے باہر ماں باپ سے چھپ کے تیہ کرتے پھریں یعنی کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے تو ایسی سچویشنز ہی سے بچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کسی مرد کی گفتگو میں کوئی ایسا میسیج یا پیغام ملے فلا تخدانا بالقول اسے ریفیوٹ کیسے کروگے اس کا مقابلہ کیسے کروگے اپنے کلام اپنی گفتگو کو ایک دم سپارٹ کر لوگے کسی کو رستہ نہیں دوگے فلا تخدانا بالقول کوئی نرمی نہیں خدا خدو کہتا ہے نہیں جھک جانے کو کوئی جھکاؤ نہیں فرم سپارٹ ایک دم سے نو اس سے آگے نہیں لیکن کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جررت ہو کہ نو اس کے آگے نہیں باریک سیاہ پردہ ہے نا اسلام اجازت دیتا ہے آپ انٹریکٹ کریں کسی سے کچھ سودا خریدنا ہے آپ بزار ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں آپ ضرورتاں کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ کے خاندان کے اندر رشتداروں میں نان محرم لوگ ہوں گے آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہوں گے معاشرے کے اندر لوگ ہوں گے ایسا نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کرو اور بڑی بڑی دیواریں شہر کے اندر کھڑی ہو جائیں اور ایک طرح مرد اور عورتیں یہ نہیں کہا گیا یہ ممکن ہے یہ possible نہیں ہے لیکن حدود قائم کر دی گئی کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی کیا حدود ہیں کہاں کھڑے ہو سکتے کہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور خاص طور پر یہ جو کہا گیا فَيَتْمَعَلَّوِ فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ تمہے میں پڑ جائے گا لالچ میں پڑ جائے گا اور لالچ سے مراد یہاں وہ خاص لالچ کہ ہاں یہ لڑکی تو مجھ پہ بچھی جا رہی ہے اور فیدا ہو رہی ہے کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا لو فلرٹ کرو اس کے ساتھ اور آج کی معاشرے میں گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے نام سے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت ناروں سے ہم نے اس بہت بڑی برائی کو بڑا ہی حسین بنا دیا اور اس میں سرہ سر نقصان ہو رہا ہے عورت کا اسی لئے زوج متحرات کو رول موڈل بنا کر سب خواتین کو سب لڑکیوں کو بتایا گیا دیکھو تم نے اپنی حفاظت اس طرح کرنی حفاظت صرف کپڑے پہن کے نہیں ہوتی حفاظت صرف برکے اڑ کے نہیں ہوتی حفاظت اپنے رویوں سے اپنے معاملات سے ایمان کی طاقت سے شرافت اور اخلاق کے عالی اصولوں سے کہ کسی کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے کا موقع نہ ملے کوئی تم سے فائدہ نہ اٹھا جائے تم کوئی شوپیس ہو تم دوسروں کے دل بہلانے کے لیے تھوڑی پیدا کی گئی ہو تم دوسروں کی صفلی جذبات اور شہوت اور خواہشات کی تسکین کی آماجگاہ تھوڑی ہو تم کسی کے گھٹیا جذبات اور گھٹیا خیالات کو تسکین دینے کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی تمہارا ایک مقام ہے عزت ہے مرتبہ ہے تمہیں اس سے نیچے نہیں آنا اور پھر خاص طور پر ازواج متحرات کو اس لیے بھی کہا گیا کہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ آپ کے نام سے پہچانی جاتی تھی وہ آپ کے گھرانے کی خواتین تھی اگر خدا نہ خاص تھا کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا کوئی بڑی بات اس موضوع سے متعلق کہیں سے بھی کچھ لیک ہوتی یا بنا لی جاتی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض گھرانے بڑے شریف وڑھے وزادار اور بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی ایک لڑکی کے بگاڑ سے کسی ایک لڑکی کی خرابی سے نسلوں کی عزت پر بٹے لگ جاتے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے ایک معمولی فسلن ہوتی بعض اوقات ہوتا نا کہ آپ ایک چلو بھر پانی سے فسل جاتے ہیں اور ایسا گرتے ہیں کہ سارا جسم توڑا بڑھتے ہیں اٹھنے کے لائک نہیں رہتے ہڈی ہڈی ٹوٹ جاتی یہ جو فسلن ہے یہ جو گفتگو کے ذریعے فسلنے کا موقع ہے اس کو تو بندی کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے وجود میں مرد کے لئے کشش رکھی اور خصوصا جب تنہائی میں بات کرنے کا موقع ہو اکیلے میں بات کرنی ہو تو اس وقت شیطان اور زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کریں اس لئے کہ ان دو کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان کو پسلانے کا پھر موقع مل جاتا ہے تو عورت کی میتھی گفتگو ایسے موقع پر اور اس کی آواز کی لوچ لچک اور اس کی آواز کا دب جانا اور اس کا ڈیلا پڑ جانا اور جواب نہ دے پانا یہ سب ایک کمزور شخصیت کی علامت ہوتی اور ایسے ہی کمزور شخصیت پھر دوسروں کے لئے ترنے والے بن جاتے ہیں ترنے والا آسانی سے حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں تو کوئی بھی بد باطن بد نیت بد اخلاق منافق کمزور ایمان کا جس کا دل بیمار ہو وہ تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا جائے اب بات یہ تھی کہ ازواج متحرات کا مقام ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی ازواج متحرات کے دروازے پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے وہ ان سے دنیاوی مدد کے علاوہ دینی مسائل پوچھا کرتے تھے وہ امت کی مائے تھی ان کے لیے روشنی کا مینار تھی ان سے ان کا نصف دین وابستہ تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا اس سے تو معاشرے کو بہت نقصان ہو سکتا تھا کہ اگر ازواج متحرات سے بات پر ہی پابندی لگا دی جاتی کہ جی بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آواز پردہ یہ نہیں کہا گیا بات کر سکتے ہو مگر اس میں حدود قائم کرو اور موقع کی مناسبت سے یعنی ایسی بات جس میں بے تکلفی نہ ہو ہسی مزاک نہ ہو ایک باوقار انداز ہو وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا بھلی بات کرو معروف بات کرو نیکی کی بات کرو معروف طریقے کے مطابق کرو جس طرح ایک قائدے کے مطابق سب کے سامنے ایک مرد اور عورت بھلے مانسوں کی طرح بات کرتے ہیں تو معروف بات کہہ کر یعنی نون محرم مرد اور عورت کی بات باہم کس طرح ہو سکتی ہے اب ہم اپنے لئے مثال مثلا ہمیں اگر کسی مرد سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے اس کے لئے دو لفظ بولے گئے ہیں طولن معروف معروف بات کرنی ہے معروف بات کیا ہوتی ہے کہ جس کے کرنے میں کسی کو شک کو شبا نہ ہو کوئی اس سے برا مانا نہ لے کسی کو اس پر بات بنانے کا موقع نہ ملے اس سے لوگ کوئی غلط مطلب نہ نکالیں اب دو کردار یا دو مثالیں آپ آمنے سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں مثلا ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے شرما کے لجا کے اکیلے کسی کونے میں کھڑے ہیں تو دیکھنے والے بھی کیا سوچ کے گزریں گے تو معاملہ گڑبر لگتا ہے اور ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے لیکن ایک معروف طریقے سے بات کر رہی ہے معروف کا مطلب کیا کہ جسے اقل بھی درست تسلیم کرتی کہ ہاں ٹھیک ہے ضرورت کے تحت بات ہو رہی ہے کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ضرورتن ایک بات ہے کوئی حرج نہیں یعنی دیکھنے والا دیکھ کے جج کر سکتا ہے یعنی پہچان کے لیے کیا لفظ دیا گیا معروف ایک اچھی بات کونسی بات ہوتی ہے قولم معروف ہوتی ہے جانی پہچانی جس کو کوئی برا نہیں کہتا جس کے بارے میں کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا جس پہ کسی کو شک نہیں پڑ سکتا جس پہ کسی کو بات بنانے کا موقع نہیں مل سکتا اور بات بنانے کی وجہ کیا تھی کیونکہ پیچھے فرمانا فَيَطْمَا اللَّذِ فِي قَلْبِهِ مَرَدْ وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بخص تھا کینا تھا حسد تھا جن کے دلوں میں جو آپ کے خلاف اناد رکھتے تھے دلوں میں جو آپ کو دن رات نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے جو ازواج متحرات کو بدنام کرنے کی کوششوں میں تھے اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں ہی واقعیف قرون و ماں ہوا آپ سوچیں واقعیف کو اگر آپ دوہرائیں ذہن میں لائیں تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے یہ منافق دن رات تاک میں تھے کہیں سے کوئی بات مل تو جائے کوئی موقع تو ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی آپ سے حسد آپ سے بغض آپ سے دشمنی تھی تو دشمن تو پھر ہر طرف سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم سب کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عموماً ایسی خرابیاں ایسے حرام کام ایمان کی کمزوری سے جنم لیتے ہیں جب دلوں میں منافقت ہو جب ایمانی اور اخلاقی تربیت اعلیٰ درجہ کی نہ ہو تو پھر عورت کمزور ہوتی اور بردوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ شکاری کی طرح کہیں سے بھی کسی کو شکار کر لیں مزید کیا تلقین کی گئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وَقَرْنَ قرْنَ کا لفظ جو ہے قرار سے بھی ہے اور وقار سے بھی ہے اگر قرار کے معنوں میں ہو تو مراد یہ ہے کہ ٹک کر رہو اور وقار سے ہو تو مانا ہے سکون سے رہو چین سے بیٹھو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت کا اصل دارے کار کیا ہے عورت کے دارے عمل کی اصل جگہ کیا ہے اس کا گھر اس کی بنیادی یا پرائمری ریسپونسیبیلٹی کیا ہے اس کا گھر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ گویا عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے چار دیواری کا تحفظ کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان خطرے سے خالی ہوتا ہے اسی لیے وہ منافق کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَ نَعُوْرَ ہمارے گھر بے پردہ ہیں محفوظ نہیں ہیں وَمَاہِيَ بِعُوْرَ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے کیونکہ قرار کی جگہ وقار کی جگہ سکون کی جگہ اتمنان کی جگہ اور عورت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ اس کا گھر ہے ہاں ضرورتاں گھر سے باہر جا سکتی ہے اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے قَدْ اَزِنَ اللَّهُ لَكُنَّ اَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِ جِكُنَّ کہ اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے باہر نکلو یہ بخاری کی روایت ہے تو مقصود اور منشا کیا ہے کہ ضرورت کے بغیر بلا وجہ گھر سے مت نکلو خطاب اگرچہ ازواج متحرات ہی کو ہے پچھلی ہی بات کی کنٹینویشن ہے لیکن ازواج متحرات ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ یعنی عورت جب گھر میں ہوگی تو دشمنوں کے وار سے برائی کی جگہوں پہ جانے سے محفوظ رہے گی برائی کی طرف جانے کا احتمال کم سے کم ہو جائے گا منافقین و منافقات کو اپنی مرضی کرنے کا یا اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع نہ ملے گا یہ بالکل ایسی نا کہ جیسے کوئی وہاں شفقت سے اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے دیکھو تم آرام سے اپنا پڑھا کرو آوارو لڑکوں کی طرح بازار میں نہ گھومو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے اگرچہ بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں پکڑا جا رہا ہے جکڑا جا رہا ہے پڑھنے کو کہہ کے لیکن یہ ایک خیرخواہی کی نصیحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو چین سے گھروں میں رہا کرو بات بے بات پہ گھر سے نکلنا اور بلا وجہ گھر سے نکلنا کچھ پسندیدہ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون حد مقرر کرے گا کہ ضرورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے یعنی عورت کی ضروریات میں کیا کچھ آتا ہے آپ سب اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں مسئلن عورت کی ضرورت تعلیم حاصل کرنا ہے کیونکہ طلب العلمی فریضت ان اللہ کل مسلم اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر عورت کے لیے گھروں میں ٹیوٹر آئیں گھروں میں استاد مہیا کیے جائیں اسے گھر سے نکلنا پڑے گا اسی طرح بساوقات عبادت کے لیے جیسے ہاں جمرے کے لیے اسی طرح بعض اوقات معاشرتی کسی ضرورت کے لیے یا قومی ضرورت کے لیے جیسے ازواج متحرات بھی بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں اور آپ کو معلوم ہے کہ واقع عفق غزو بن المستلق کے موقع پہ پیش آیا اسی طرح اگر مرد خریداری نہیں کرتا یا ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا تو بعض اوقات اس کو کام کرنا پڑے گا بعض اوقات خریداری کرنی پڑے گی یہ سب تو ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ضرورت خود دیکھ سکتا ہے اور ایک ہے جس فر انجائمنٹ صرف سیارت تفریق لیے بازاروں میں گھومنا ونڈو شاپنگ کرنا بے مقصد ادھر سے ادھر جانا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے ایک فارغ انسان کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن با مقصد انسان یہ نہیں کر سکتا یعنی ایک مسلمان عورت کا شوق یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی رہے کیونکہ اس کے لیے بنیادی حکم کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّا اچھا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے عبادات کو بھی گھر میں زیادہ پسند کیا گیا مثلا پانچ نمازوں کا مسجد میں پڑھنا کتنا عجر و ثواب کا باعث ہے کہ ایک نماز ستائیس گنا زیادہ عجر رکھتی اگر مسجد میں باجماعت پڑھی جائے اسی طرح جمعہ کی نماز بڑی فضیلت والی ہے مجاہد کا کتنا بڑا عجر و ثواب ہے جب وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن عورت کے لیے اگر وہ گھر کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتی ہے تو ان تمام چیزوں میں اتنا ہی عجر رکھ دیا گیا ہے جتنا مرد حضرات باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے عجر ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عامل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر ملے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعدت من کن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی کیونکہ ایک مجاہد بھی دل جمعی کے ساتھ اسی وقت لڑ سکتا ہے جب اسے اپنے گھر کی طرف سے اتمنان ہو ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المر اتعورتن کہ بے شک عورت چھپنے قلائق ہیں مستورتن عورت کا کیا مطلب ہے غیر محفوظ چیز ہے فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَحَ الشَّيْطَانِ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی یعنی جتنا وہ باہر نکلے گی جتنا وہ بیکار گھومتی پھرتی رہے گی بے مقصد اتنا ہی وہ رحمت سے دور ہوگی اور جتنا وہ پرسکون طریقے سے گھر میں اپنا کام کرے گی اتنے ہی اس کی عبادات اور اس کے سارے کام زیادہ بہتر طرح ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ زندگی اور حالات کا تقاضہ بعض وقت باہر نکلنے کے لیے بھی ہوتا ہے تو ایسے میں طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں باہر نکلنا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ اور وہ شرائط کیا ہے نمبر ایک وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْاُولَى اور نہ اظہارِ زینت کرو پہلی جاہلیت کا اظہارِ زینت پہلی جاہلیت کا یا جاہلیتِ اُولَى کا تَبَرُّج یعنی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو بناو سنگھار کر کہ نہ نکلو ایسے انداز سے مت نکلو کہ جس سے تمہاری زینت نمائی ہو تَبَرُّجْ کہتے ہیں بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو اور یہاں تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْاُولَى کہا گیا جو اسلام سے پہلے کی تھی یعنی پہلی جاہلیت اولا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے اخرہ یعنی اگر پہلے دور کی جاہلیت تھی تو کوئی جدید دور کی بھی ہوگی تو فیلحال تو مومن عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ پچھلی جاہلیت کرتے کاب نہ کرو وہ بیک ورڈ عورتوں جیسے کام نہ کرو اپنی زینت اور اپنے جسمانی محاصن اور اپنی خوبصورتی زیب و زینت مردوں کو مت دکھاؤ اس میں پانچ چیزیں شامل ہیں نمبر ایک اپنے جسم کے محاصن کی نمائش نمبر دو زیورات کی نمائش اور جھنکار نمبر تین پہنے ہوئے گھرے لو کپڑوں کی نمائش یعنی جو گھر کے زیب و زینت والے کپڑے ہوتے ہیں نمبر چار رفتار میں بانکپن اور نازو ادا یعنی چال میں جو بانکپن ہے وہ بھی اس میں آتا ہے اور نمبر پانچ خوشبو بغیرہ کا استعمال جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے یعنی پھیلنے والی خوشبو جو مردوں کو اٹریکٹ کرے کیونکہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بیرے جیم سے ہے برج سے برج کا معنی ہوتا ہے نمائع ہونا اُبھرنا کھل کے سامنے آنا اور یہ جو برج ہوتے ہیں یہ بھی اپنے نمائع ہونے کی وجہ سے ہی برج کہلاتے جیسے یہ مسجدوں کے اوپر یا قلوں کے اوپر نہیں برج بنے ہوئے ہوتے بروج جس کی جمع ہوتی بادبانی کشتی کے لیے بھی بارجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے نمائع ہوتی یعنی عورت ایسا انداز ایسا لباس ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ بازار میں جب وہ نکلے تو دور سے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر دیں نہ تو اپنے جسمانی فیچرز کو نمائع کرے جسم کے اُبھرے ہوئے حصے ان کو نمائع نہ کرے مثلا سینہ یا بیک کیونکہ کچھ معاشروں کے اندر مثلا ایفریکن کنٹریز میں ایجپ میں باز وقت ایسے پیڈز رکھے جاتے ہیں بیک پر کہ جس سے بیک نمائع ہو یا بٹکس جو ہیں وہ زیادہ بھاری نظر آئے ان کے ہاں یہ حسن کی نمائش کا ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں تو باز وقت بالوں کو اونچا کرنا جھوڑا بنانا یا بیک کومنگ کے ذریعے بہت اونچا کر کے نمائع کرنا سر کو یا بالوں کو بہت پھیلا کے کھول کے نمائع کرنا یا باز وقت سینے پہ اضافی چیزیں باندھنا جس سے سینہ زیادہ نمائع ہو جائے تو کوئی بھی طریقہ جس سے انسانی جسم کے فیچرز نمائع ہوں اور ان کو نمائع کرنے کی کوشش کی جائے وہ سب منع ہیں وہ سب تبرج میں آتے ہیں تو پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے فیچرز جو ہیں یا اپنے جو جسم کے آزاں ہیں ان کو مردوں کے سامنے نمائع نہ کیا جائے یعنی ایسی فٹنگ والے ڈریسز ہا وہ کمیزیں ہوں یا وہ گاؤنز ہوں کہ جس سے سینہ اوبر کے سامنے آ جائے یا اتنے ٹائٹ ہوں کہ جس سے ہڈی پسلی دکھائی دے رہی ہو وہ درست نہیں لا تبرج نہ نمائع نہ ہو دوسری چیز زیورات کی نمائش مثلاً چھوٹا موٹا کوئی زیور اگر ہاتھ میں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن بڑی بڑی ہیروں کی انگوٹیاں پہن کر ہر طرف اس کی چمکار دکھانا یہ تبرج میں شامل ہو جاتا ہے یا ایسی پازیب یا ایسا ہاتھ کا کوئی زیور پہننا کہ جس کی بہت آواز ہو کہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ چن چن ہو رہی ہے یہ بھی تبرج میں آ جاتا ہے کیونکہ نمائع کرنے میں ہے نا کہ آپ متوجہ کر رہے ہیں بنیادی مقصد کیا ہے دوسروں کو متوجہ نہ کرو اپنی طرف پھر اسی طرح جو گھر کا ڈریس ہے جس پہ عمومن نقش و نگار ہوتے ہیں مثلا لباس پہ مکیش کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یا بہت پینٹنگ کے خوبصورت شیڈز ہیں یا اسی طرح کڑھائی ہے اس کی نمائش نہ کرو کیونکہ سورت نور میں بھی کیا فرمایا وَلَا يُبْدِينَ دوسروں کو متوجہ کریں وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ نمائی ہو جائے یعنی چلنے میں جسم کو بہت ہلانا یا جوتوں کا شور یا زیور کا شور یا کوئی بھی آپ چل رہے ہیں اور ایک شور ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ جہاں سے بھی انسان گزرے واضح احادیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو عورت نہ استعمال کرے کہ جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں یعنی پھیلتی ہوئی خوشبو وہ منع ہے اب تبرج کی تفسیر بعض تابعین نے اور صحابہ نے بھی کی ہے مثلا مجاہد قطادہ اور ابن ابی نجح کہتے ہیں تبرج کے معنی ہے نازو ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا ویسے بھی ایسی چال ناپسندیدہ ہے یعنی مردوں کے لئے بھی ناپسندیدہ ہے آتا ہے نا قرآن پاک میں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اٹھلاتے ہوئے مت چلو تیسری جگہ کیا آتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِق درمیانی رفتار سے چلو یہ مرد و عورتوں سب کے لئے تھا لیکن یہاں جب تبرج کی بات ہوئی تو خاص طور پر عورت کو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے یعنی بازاروں میں بھاگ بھاگ کے چلنا اچھل اچھل کے چلنا یا کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کے فیچرز جہاں وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہوں خواہ وہ ڈانس کی قسم ہو یا ویسے ہی کوئی لڈی ہو یا کوئی ایسا طریقہ ہو مہندی میں ہو یا عام کسی پارٹی میں ہو مردوں کے سامنے اس کی نمائش منع ہے نون مہرمز کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا یہ کہ تبرج منع ہے اب ڈانس میں بھی بیسیکلی کیا ہے یعنی ڈانس کی تھیم کیا ہوتی ناشنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا دکھانا دوسروں کو ٹریکٹ کرنا اپنے جسم کی نمائش کرنا اپنے فیچرز کو نمائع کرنا اپنی فٹنس اور اپنی جسم کی خوبصورتی اور حسن کو نمائع کر کر کے دکھانا اٹھا کے پاؤں گھما کے خود گھوم کے مختلف طریقوں سے اسے نمائع کرنا سب تبرج میں آ جاتا ہے مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنا ہار اپنے بندے اپنا گلہ نمائع کرنا یہی تبرج میں آتا ہے بعض لوگ سکاف بھی اوڑ لیتے ہیں اس کے باوجود گلہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے گلے کے زیور بھی ننگے ہو رہے ہوتا ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمائع کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو یعنی کوئی بھی ایسا انداز کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ کچھ بھی دکھانے کا ہو خواہ اس میں سے کسی کا نام یہاں نام بھی لیا گیا ہو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو کہ جس سے عورت مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے وہ سب اس میں شامل ہے اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرج کو جاہلیت اولہ کے ساتھ منسلک کر دیا اس سے ملا دیا کہ یہ جاہلیت اولہ کے کام ہے اب جاہلیت اولہ میں کیا ہوتا ابن کسیر کہتے ہیں کہ عورت مردوں میں اس طرح نکلتی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا بعض اوقات اس کی گردن اور بالوں کی مینڈیاں ننگی ہوتی کان کے بندے بھی ظاہر ہوتے مقاتل کہتے ہیں کہ عورتیں سرو پہ تو پٹا ڈالتی اور اسے یوں نہ لپیٹتی کہ وہ گردن کے زیورات کو ڈھاپ لے یا کانوں کے زیورات چھپا لے اس وقت گردن کا زیور اور کان کا زیور ظاہر ہوتے تھے یعنی جاہلیت اولہ میں کیا ہوتا تھا ان تمام چیزوں کی عورت نمائش کیا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو منع کیا کہ وہ اس انداز سے نہ نکلیں یعنی جاہلیت کی سجدھج سے پرہیز کریں جسموں کی نمائش نہ کریں کیونکہ جسم کی نمائش کرنا یا کسی مرد کا عورت سے جسم کی نمائش کی طلب رکھنا بڑا ہی گھٹیا ذوق یعنی انسانی جسم نمائش کی چیز تھوڑی ہے ہم شو پیس ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمائع کرتے رہے کوئی پینٹنگ ہے یا ڈیکوریشن پیس ہیں کیا ہیں ہم کہ اپنا آپ نمائع کر کر کے غیر مردوں کو دکھائیں کیوں کیوں آخر کوئی عزت کوئی شرف کوئی مقام کوئی بیلیو کوئی حق نہیں ہمارا ان چیزوں پر وہ جیسے مرد چاہیں ہم ویسے نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو اس سے پاک کرنا چاہا کہ جمال کا ایسا ذوق جو محض کسی کے جسم کو دیکھ کر پورا کیا جائے یہ درست نہیں وَأَقِمْنَ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا کیوں وَأَقِمْ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کیونکہ نماز پڑھنے والا یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا آپ دیکھیں اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سا تبرج خود بخود کٹ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کو لباس اپنا ویسا بنانا پڑے گا جو نماز کے لیے ضروری ہے یا شرط ہے کہ باپردہ ہو بہت ٹائٹ نہ ہو بازو اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ آپ وضوی نہ کر سکیں تو ایسا لباس انہیں پہن سکتے یا اتنے باریک سیتھ رو کپڑے تو آپ پہنی نہیں سکتے کہ جس میں نماز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد نماز کا حکم دے دیا وَأَقِمْ نَسَّلَاةَ پھر آپ ایسا میک اپ نہیں کر سکتے ایسا زیورنی اپنے اوپر لاد سکتے کہ جس کے ساتھ نماز پڑھنی دوبر ہو جائے نہ گلے میں کچھ ایسا پہ لٹکا سکیں گے نہ کانوں میں لٹکا سکیں گے نہ سر پہ چپکا سکیں گے ایسا کچھ کہ جس سے نماز میں رکاوٹ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ نماز بہت سی برائیوں سے خود بخود روک دیتی ہے انسان کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کہ میں لوگوں کے سامنے کس حلیے میں جاتی ہوں اللہ کے سامنے کسی اور علیہ میں ڈبل سٹینڈرز ہیں میرے یعنی جاہلی تہذیب کی علمبردار خواتین کی طرح نہیں تمہیں رہنا تمہیں تو اسلامی تہذیب کا نمائندہ بننا ہے اس لیے نماز کا قیام کرنا ہے وَعَاتِينَ الزَّكَاة اور زکاة ادا کرنا ساتھی زکاة کیوں آگئی اس لیے کہ جب آپ کو اپنے مال میں سے زکاة دینی ہوگی تو پھر بہت ایکسٹرہ ڈریسز تو نہیں آپ بنا سکتے میک اپ پہ ہزاروں تو نہیں خرچ کر سکتے اگر ایک سیٹن اماؤنٹ ہے زیور کی اور ہر سال اس میں سے نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے تو کٹ ٹو سائز ہو جائے گا خودی ہاں کٹ ٹو سائز ہو جائے تو پھر وہاں آکے رک جاؤ بس اتنا کافی ہے اب اور نہیں نکالو لیکن اس حد سے آدھا تولہ بھی اوپر بڑھے زکاة کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سجانے اور اپنی فکر کرنے میں لگ جاتا تو عموماً پھر اس کو ہر چیز کی حرس ہونے لگتی ہے وہ دوسروں پر خرچ نہیں کر سکتا اور ان جنرل زندگی کے سارے میدانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ آیات تو صرف ازواج متحرات کے لئے تھی انہی کو کرنا چاہیے تھا ہمارے لئے نہیں ہے ہم جو جی چاہے کریں تو پھر یہ نماز اور زکاة بھی صرف ازواج متحراتی کے لئے ہو سکتی ہیں ہمارے لئے تو نہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے یتحرکم تطہیرہ سب فالتو فضول چیزیں نکلوا کے بلکل صاف ستھرا کر دے سب رجز ہٹا دے رجز کا کیا معنی ہوتا ہے رجز ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں خواہ وہ افعال کی ہو یا شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب ہو یا شرک اور کفر اور نفاق کی گندگی ہو تو ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگی کے لیے رجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں حکم دے رہا کہ قرنا فی بیوت کننا کیوں کہا جارہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَةِ لُولَةِ کہ نمائش ختم ہو جائے گی بہت سا بوجھ ہٹ جائے گا اچھے بہت سے ہمیں لباس کپڑا اور بہت سی چیزیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں روز گھر سے نکلنا ہوتا ہے پھر وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَةِ کرنے کے لیے ہر طرح کا میک اپ چاہیے ہوتا ہے چاہیے حلال ہو حرام ہو پاک ہو نا پاک ہو کس چیز سے بنا کس سے نہیں اسے ہمیں کوئی غرض نہیں اس کے کانٹنٹس کیا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے وہ رڈس ہے یا نہیں ہمیں تو صرف تبرج سے غرض ہے تو جاہلیت اولہ کے تبرج سے جب بچنے کے لیے کہا گیا تو مقصود کیا ہے يُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَ پھر اَقِمْنَ السَّلَات یعنی منہانا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا دن میں پانچ مرتبہ سب کچھ دھونا پڑے گا سارا میک اپ دھونا ہوگا انہیں الپالش بھی اتارنی پڑے گی يُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَ پوری طرح پاک کرنا ہے ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی چیز چپکی رہ گئی اور ادھر پانی نہیں لگا موضوع نہیں ہوگا يُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَ ہوئی نہیں سکتا وَآتِينَ الزَّكَاة مال بھی پاک کرنا ہے يُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَ کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب اتنی سے پابندیاں لگنے لگے تو انسان سمجھتا اوہ کیا مسئیبت ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو کیا کرو ساری دنیا کر رہی ہے میں تو رہی ایسا قرآن پڑھنے سے جس میں میرے لیے اتنی پابندیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تم تو پہلے پابندیاں میں جھکڑے ہوئے وہ دوسروں کے لیے سج سج کے بن بن کے بیٹنا وہ دوسروں کے لیے ایسے لباس پہننا کہ جس میں چین نام کی چیز نہ ہو جس میں کوئی کمفرٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا وہ سارے بوجھ اتارو يُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَ سکون میں آ جاؤ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ اچھا اس سے تو پھر میرا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا یہ بڑی مشکل زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مشکل نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پابندیوں میں نہیں جھکڑنا چاہتا تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز میں قید نہیں کرنا چاہتا تمہارے سے زیادتی نہیں ہو رہی وہ تو تمہارا بڑا ہی خیرخواہ ہے بڑا مشفق ہے بڑا رحیم ہے تمہارے لیے وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان ظاہری معاشرتی رسم و رواج کے بندنوں سے آزاد کر دے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے تمہیں ایک آرٹیفیشل لائف سے باہر نکال لے اب یہاں پر بعض وقت اہل بیعت کے معاملے میں لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں بعض کہتے ہیں اس سے مراز صرف ازواج متحرات ہیں کیونکہ انہی کا ذکر پیچھے چل رہا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت ہیں جسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی اللہم مہاولائی اہل بیتی خدایہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ارز کیا کہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا تم الگ رہو تم تو خیر ہو ہی کیوں الگ رہنے کا کہا کہ وہ حضرت علی بھی تو تھے اس کپڑے کے نیچے تو تم تو خیر ہو ہی یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو خاندان حضرت فاطمہ سے تھا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے اور یہی ہے کہ اعتدال کی رہا ہے ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے ازواج متحرات کے لیے اہل بیت کا لفظ کیوں استعمال ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے مثلا سورت حود میں آتا ہے قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ حمد و سنہ کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے یہ کس موقع کی آیت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ابھی ان کی اولاد نہیں تھی صرف آپ اور آپ کی بیوی تھی تو بیوی کے لئے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا اہلِ بیت کا تو اس لئے ازواجِ متحرات کا اہلِ بیت ہونا قرآنِ پاک کی نص سے ثابت ہے تو خلاصہ کیا ہے کہ اہلِ بیت کو بہت شفقت اور محبت کی انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہدایات جو تمہیں دی گئی ہیں اس سے مقصود تمہاری زندگی کو قید و بند میں جکڑنا نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیت سے ہر طرح کی آلائش کو دور رکھے ان کی انتہائی آلہ اخلاقی تربیت کرے اور انہیں دنیا اور آخرت میں آپ کے لائق بنائے یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی تو انہیں اس لائق ہونا چاہیے تھا اپنے آلہ اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ نسبت کے قابل ہوں موسیقی